تو یہ تو لڑکیوں کی شروع سے فطرت ہے رنگ کو لے کے بڑے تبصرے کیے جاتے ہیں کس کس چیز کو اپنے اپلائی کرنے سے آپ کی سکن گلو کرے گی میرا خیال ہے کہ رنگ گورا نہیں بلکہ رنگ صاف ہونا چاہیے فیس ماسک بنا کر استعمال کیا جائے تو سکرپ کے طور پر استعمال کیا جائے تو بے حد مفید ہے تو انشاءاللہ آپ کی سکن گلو اور شائن کرنے لگ پڑے گی آپ کے جو بال ہے فیس کے وہ رموو ہونا شروع ہو جائیں گے روز ملتانی مٹی کا استعمال کرتے تو وہ آپ کے کلر کو فیر کرتی ہے السلام علیکم دا شیف سوے کے ساتھ میں آپ کی مزبان ہمارا وٹو ناظرین عید آنے والی ہے لوگ دوسرے عشرے سے عید کی تیاریوں کو لگ جاتے ہیں جا رمضان کی خوشی ہوتی ہے ساتھ عید کی تیاریوں کو بھی شروع ہو جاتے ہیں لڑکیوں کو بڑی ہوتی ہے کہ ان کو تمنا ہوتی ہے کہ ہماری سکین بڑی گلو نظر آئے ہم جلدے جلدی گوری نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ عید والے دن بڑی خوبصورت نظر آئے تو یہ تو لڑکیوں کی شروع سے فطرت ہے اللہ تعالی نے ان کے اندر ایک چیز ڈالیا کہ آپ کو خوبصورت نظر آنا آپ کے لگتا ہے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں گی تو لوگ ہمیں دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کے وہ جو کپڑے جوتے اور آپ کی خوبصورتی جتنی بھی اس کے پیسے پورے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھلوں اور سبزیوں کے جو بھی آپ چھلکیں ویسٹ کرتے ہیں اور ان کا استعمال کرنا کیسے ہے اور ان کو آپ نے سکین پر کس طرح یوز کرنا ہے کس چیز کو آپ نے اپلائے کرنے سے آپ کی سکین گلو کرے گی آپ کی سکین شائن کرے گی آپ کا رنگ فیر ہوگا ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کیا بلکہ پاکستان ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں رنگ کو لے کر بڑے تبصرے کیے جاتے ہیں کہ رنگ جو انچا ہے وہ گورا ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ رنگ گورا نہیں بلکہ رنگ صاف ہونا چاہیے تاکہ آپ کی سکین صاف ہونی چاہیے آپ گلو کرتے نظر آئیں رنگ میں کیا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے سکین کو کس طرح گلو کرنا ہے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ آج کل سٹوبری کا سیزن ہے تو سٹوبری کھانے کے ساتھ اگر اس کا ماسک بنا کر فیس ماسک بنا کر استعمال کیا جائے سکرپ کے طور پر استعمال کیا جائے تو بے حد مفید ہے دیلی بیسیز پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک سٹوبری لے لے اور جیسے ہم کسی چیز کو کشل کے ہی روٹین ہوتی ہے کشل یوز کرتے ہیں تو سکین کے اوپر ہم نے مساج کرنا چاہیے تو ہم نے سٹوبری کو لے کر اگر پیسٹ نہیں بنا سکتے سٹوبری کو بھی فل ہاف کاٹ کر تو اپنے سکین پر لگائے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک اس کو لگائے مساج کرتے رہے مساج کرنے کے بعد تین سے چار منٹ کے لئے اس کو سکین پر رہنے دے اور اپنی سکین کو دھولے آپ نے یہ ریمیڈی اس کو تقریباً ایک ہفتہ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی سکین گلو اور شائن کرنے لگ پڑے گی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چکندر ہے چکندر کو لے کر اس کو اچھی طرح گرینڈ کرنا ہے گرینڈ کر کے اس کا جو پانی ہے وہ نکال لینا ہے اس کا پانی نکال کر اس کے اندر اپنے دوسرا شہد اور اس کے اندر بیسن وہ مکس کر کر اور لیومن اس کو مکس کر کر اپنی سکین پر لگاتے تب اس کے بڑی شائن اور گلوئنگ نظر آئے گی اور اس کے علاوہ ہمارے فیس پر بال ہوتے ہیں بڑی لڑکیاں ہوتے ہیں سکین کو یہ ہوتا ہے کہ تھرڈنگ کروانی ہے سکین پر بال ہے اور اس کے لئے تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں تو اگر آپ کو میں کہوں کہ اگر آپ کی سکین خوبصورت بھی نظر آئے گی آپ کے چہرے سے بال بھی ختم ہو جائیں گے تو اس کے لئے بیسن جونس آتا ہے وہ سب سے بہترین اور مفید ہے بیسن زہری بات ہے قدیم دور میں جو شہزادیاں ہوتی تھی وہ اپٹر نیوز کرتی تھی تو اسی طرح بیسن کے بھی وہی فائدے ہیں آپ نے بیسن کے اندر کچھا دودھ لیمن استعمال کر کے ارکے گلاب کا استعمال کر کے اس کو مکس کر لینا اور اپنے فیس پر لگانا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے ڈرائی جب ہو جائے تو اس کو سکین کو مساج کرنا ہے جب سخت ڈرائی ہو جائے تو اس کو مساج کرنا ہے تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کے بال ہے فیس کے وہ رموو ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی سکین بڑی گلو اور اس کو بھی تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتہ کرنا ہے اس کے بعد آتے ہیں ہمارے بہت کا جاتا ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی کے جتنے بھی فائدوں کی بات کی جائے اتنے ہی کم ہے ملتانی مٹی آپ کی سکین کو گلو کرتی ہے آپ کی سکین پر دانوں کو رموو کرتی ہے اگر آپ کا کلر ڈل ہے تو اگر آپ روز ملتانی مٹی یہ ملتانی مٹی استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی کلر کو فیر کرتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ملتانی مٹی بات کے پیسٹ لےنا ہے اس میں اگر اس نے جوسف جو اطلب ہے تو وہ پنچھار سے آپ کو ملے گا وہ مکس کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ سادھا ملتانی مٹی میں گلاب اور لائمل کا استعمال کر کے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دودھ میں ملتانی مٹی کو مکس کر کر لگاتے ہیں تو وہ بھی بہت حد مفئید ہے اس طرح بالوں کی طرف آئے تو اگر آپ کی سکن اچھی اور بال اچھے نہ ہو تو یہ بھی ایک بڑی پروبلم ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو شیمپو ہے اس کے اندر ایلو ویرا کو گرینڈ کر کر ڈال لینا اور ڈیلی بیسیس پر اس شیمپو کا استعمال کرنا جسے آپ کے بال بہت شائن کریں گے آپ کے بال جو ان سے وہ نرموں میں لائم ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ ایلو ویرا کو سکن پر لگاتے ہیں لیمن اور شید مکس کر کر تو وہ بہت اچھا لیکن اس چیز کا خیار ہے کہ ڈرائی سکن والے اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کی سکن کو ڈرائی کر دیتی ہے یہ اوئلی سکن والوں کے لیے ہے آپ کو کیسی لگی یہ انٹرسٹنگ ریمیڈیز جو سکن کے لیے ہیں میں نے آپ کو بتائی اگر آپ اس کا استعمال کرتے اور ریزرٹ ملتے ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹ سیکسن میں بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنی میز بان کو دیجئے اجازت اللہ نکے بان